بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد سالار ہے اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ڈی چوک میں اتجاج اور پی ٹی ای کی جو دھڑے بندی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کافی کچھ سامنے آیا ہے عمران خان کی بہنوں کو جیلم جیل میں لے کے جائے جا رہا ہے تفصیلات بھی بتاؤں گا اور نورین نیازی نے بھی بہت خاص بات کیا اس کا بھی بتاؤں گا اور کراچی میں جناب ظلم اور جبر کا جو بزار گرم ہے اس کا بھی بتاؤں گا کیسے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے لاہور کے ایک نیجی کالج میں لڑکی کے ساتھ زیادتی ہے اس کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن لازمی پرس کیجئے گا بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے عمران خان کی بہنوں کا ذکر کر لیتے ہیں جناب عمران خان کی جو بہنیں ہیں علیمہ خان اور عثمہ خان کو جیلم کے ایک جیل میں شفٹ کرنے جا رہی ہے ہماری یہ حکومت اور کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو پہلے اڈیالا جیل میں منتقل کرنا تھا لیکن اڈیالا جیل کے انچارج نے کہا کہ جناب یہ تو پہلے ہی قیادی بھرے پڑے ہیں ان کو کہیں اور رکھیں ان کو اب جیلم کے جناب جیل میں رکھا جائے گا ایسا ذرائقہ کہنا ہے لیکن جو نورین خان نورین نیازی ہیں ان کا بھی ایک بڑا بیان جو سامنے آیا انہوں نے یہ کہا کہ جب باپ گھر نہ ہو تو بچے اپنی منمانیاں کرتے ہیں کہنا نہیں مانتے یہی وجہ ہے کہ جو پی ٹی اے کی قیادت ہے ایک تو وہ کمپرومائز ہے دوسرا وہ دھڑے ان میں بن چکے ہیں تقسیم ہو چکی ہے کچھ کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں اتجاج ہونا چاہیے کچھ کہتے ہیں کہ جناب ڈی چوک میں اتجاج نہیں ہونا چاہیے حماد حضر کا بیان سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلی گولی میں کہوں گا اتجاج کو لیڈ میں کروں گا اب جو ہوگا دیکھی جائے گی آج سے پہلے حماد حضر نے ایسا نہیں کہا تھا یعنی اب اس پروٹیسٹ میں جو حماد حضر بھی نظر آئیں گے جو آج سے پہلے کبھی نظر نہیں آئے اس کے علاوہ جناب مراد سعید قاسم سوری اور ذلفی بخاری یہ جو گروپ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اتجاج ہونا چاہیے لیکن جو گروپ ہے وہ جاتا ہے کہ اتجاج نہ ہو اس میں علی امین گنڈا پور گھر خان اور یہ تمام جو لڑیاں ہیں اب آسد کیسر صاحب اس طرح کے جتنے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں اتجاج نہ ہو معاملہ پندرہ طریقہ ہے کہ پندرہ طریقہ شنگائی آخر میں جو میٹنگ ہو رہی ہے شنگائی کمپنی کی آخر اس کمپنی میں جو میٹنگ ہونی ہے یا جو بھی ہے وہ ایسا کیا ہے اس میں کہ حکومت ہر حال میں چاہتی ہے کہ وہ ہو اور ایسی کیا زد اور انا ہے کہ عمران خان کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا اندر کی خبر یہ ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے خود کچھ لوگوں کو یہ کہا کہ عمران خان سے کسی کو بھی نہ ملنے دیا جائے تاکہ ان کے جو نئی انسٹریکشنز آتی ہیں وہ کسی بھی بندے تک نہ پہنچیں عمران خان کا جو فوکل پرسن وکیل تھا انتظار حسین پنجوتہ چار پانچ دن سے وہ بھی غائب ہے وہ عمران خان سے جو سنتا تھا وہ باہر آ کے ایکزیکٹ وہی بتاتا تھا اور عمران خان کے ساتھ بڑا سنسیر تھا یہی وجہ ہے کہ چار دن سے اس کو بھی جناب غائب کر دیا گیا ہے اب عمران خان سے کسی کی ملقات ہوتی ہی نہیں ہے عمران خان کی کوئی بات باہر اب نکل ہی نہیں دی دوسری طرف ہے کہ اپنے پچھلے ویلوگز میں بتا چکا ہوں کہ آٹھ دن پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کی جو سیل ہے اس کی بجلی کاٹ دی گئی ہے ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب ان کو کھانا اب عام سا دیا جاتا ہے اور کئی دفعہ دیا ہی نہیں جاتا اور اس میں کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں شامل ہو سکتی ہیں بہت سارے بندے بہت بڑی بڑی اور گہری باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو جب سزائے موت دی جائے تو وہ جو کالا کپڑا ہوتا ہے وہ نہ پہنایا جائے اب حارون رشید صاحب نے آج سے پہلے اتنی بڑی بات نہیں کی تھی ان کا یہ بیان جو ہے وہ بڑا فیمس ہوا ہوا اور وائرل ہوا ہوا ہے کہ جناب یہ مجھے ملٹری کوٹ میں لے جائیں گے اور مجھے پھانسی پہ لٹکا دیں گے تب ہی ان کی آخری جو وسیعت تھی اس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ پھانسی کے وقت ویڈیو بنائیجے اور سب کو دکھائیجے اور کپڑا نہ ڈالا جائے اور یہ پہلی دفعہ حارون رشید صاحب بہت سینئر ترین صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے اس کے علاوہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ پی ٹی ای کے جناب پلیٹ فارم سے تو ہیں لیکن انہیں نے آج تک پی ٹی ای کا کوئی ٹکے کا فائدہ نہیں کیا وہ آپ سار عالم صاحب کے پرورام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ میں جو پندرہ طریق کو احتجاج ہونا ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں آپ پی ٹی ای کی وجہ سے سینئر بنے ہیں موجیں آپ کی لگی ہوئی ہیں سہولتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں عیاشی آپ کی لگی ہوئی ہیں اور آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ قاضی فائز حیث صاحب کے دوست ہیں اور آپ نے اتنا اتنا ان کا ساتھ دیا ہے اتنا اتنا ان کا ساتھ دیا ہے کہ اب ہر چیز کھل کے آیاں ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں پروٹیسٹ کے حق میں نہیں ہوں آپ کی فیملی اندر نہیں ہے آپ کی بہنیں اندر نہیں ہیں آپ کی بیوی اندر نہیں ہیں آپ کا بھانجہ اندر نہیں ہے آپ تو بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ایک بندے کی پوری کی پوری فیملی جیل میں بند ہے اس کو کسی سے ملنے نہیں دیا جارہا ایک ریچ ہے کہ بہن بچی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میری ملاقات کروادو میں احتجاج نہیں کروں گی پندرہ طریق کو اس کے باوجود لگتا ہے حکومت زد پہ آئی ہوئی ہے انا پہ آئی ہوئی ہے ملاقات نہیں کروانے دی جاری آخر ایسا حکومت کو کیا خوف ہے کیا ڈر رہے جس کی وجہ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جناب ملاقات ہو جائے گی تو پروٹیسٹ نہیں ہوگا پندرہ طریق کو اور پندرہ طریق کو شنگائی کمپنی والے ایسا کیا کرنے جارے ہیں جو اس حکومت کے لیے انتہائی ضروری ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن پچیس اکتوبر ہے کیا ان کا آخری دن ہوگا یہ بھی اب ایک بڑا سوالی نشان ہے کیونکہ حکومت آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے اس کے لیے ان کا دن رات جینا حرام ہوا ہوئے اور اب بہت سارے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے کاروبار توڑے جا رہے ہیں تباہ کیا جا رہا ہے گھر توڑے جا رہے ہیں چادر جادیواری کو تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اندر گھس رہے ہیں بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں پندرہ پندرہ سال کے بچوں کو معصوم بچوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے یعنی اس حد تک اس نحج بھی حکومت آ چکی ہے یہ کٹ پتلی حکومت آخر چاہتی کیا ہے آئینی ترامیم کیوں اتنا ان کے لیے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے دوسری طرف جناب وہ پندرہ طریقوں جو اتجاج ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کارکن باہر نکلتے ہیں یا نہیں بلاول صاحب کی اگر بات کر لی جائے جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپین پارٹی بنتی ہے پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب کہ جی بھٹو شہید بے نظیر شہید ہم نے کوڑے کھائے ہم نے مارے کھائی آج تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ بھٹو صاحب کیا کیا بڑے کارنامے کرتے رہے ہیں جناب انہی کے شہر میں یعنی سندھ کے صوبے میں شہر میں کراچی جناب وہاں پہ ظلم اور بربیت کا بزار اتنا گرم ہوا کہ ساری دنیا نے منظر دیکھا کہ کیسے ایک لڑکی کو گسیتا گیا یعنی اس کی عزت کا خیال نہیں کیا گیا اس کے ڈبٹے کو رون دیا گیا اور وہ جناب ویڈیو تمام پاکستانیوں نے دیکھی پوری دنیا آپ دیکھ بیٹھی ہوگی آپ کو پتا ہے کہ فوراں سے پہلے سوشل میڈیا پہ چیزیں آ جاتی ہیں کراچی میں دو پروٹیسٹ ہو رہے تھے ایک طریقے لبیک کا اور ایک اور دوسرا پولیس نے شیلنگ کی ہے اور جناب لاتھیاں ماری ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ٹی ایل پی کا ایک بندہ لاتھی کھانے سے وہ مر گیا ہے یعنی اس کی جو ہے وہ سانسے اکھڑ کی جناب دنیا کی اس رنگینیوں کو وہ دیکھ نہیں سکے گا اب دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا اگلا لاعمل کیا ہوگا اور جو پولیس نے بزار گرم کیا وہاں پر ظلم کا اور جس طرح عورتوں کو کھینچا گیا گھسیٹا گیا وہ اپنی مثال آپ ہے یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا لیکن جو جہمہوریت کا چیمپین بلاول اپنے آپ کو کہتا ہے اس کو ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ کٹ پتلی حکومت ہے یہ اشاروں پہ چلنے والی حکومت ہے اور بلاول کو صرف وزید اعظم بننا ہے اور ساری دنیا جائے بھاڑ میں وہ اسی مشن پہ ہے اسی لیے وہ آئینی طرح میم جلدہ جل چاہتا ہے کبنو زمان کائرہ صاحب نے تو صاف کہا ہے کہ جناب اگر آئینی طرح میم پچیس کے بعد ہوئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یعنی وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ آئینی طرح میم ہو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پچیس طریقے بعد ایک نیا جج آ جائے گا اور وہ پھر ساری چیزیں کھولے گا جب ساری چیزیں کھولی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی کبنو زمان کائرہ کا یہ اشارہ تھا دوسری طرف اگر لاہور میں دیکھا جائے کہ نیجی کالج میں بڑا فیمس کالج ہے جناب اس کے کالج کے گارڈ نے ایک لڑکی کے ساتھ فسٹر کی لڑکی کے ساتھ زیادتی قدی لڑکی کا تعلق جناب شیخ و پورا سے ہے اور اس کی چیخ و پکار سن کر جناب ایک پروفیسر نے دروازہ توڑا اندر گئے تو وہ بڑی بری حالت میں تھی اس کو ہسپیٹل لے کے جایا گیا جہاں پہ جناب وہ دو دن رہی ہے اب کہا یہ جاتا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کہ وہ لڑکی اور اس کی فیملی جو ہے وہ غائب ہے نہ جانے کہاں پر ہے ایف آئی آر اب درج ہوئی ہے یہ واقعہ دو تین دن پہلے کا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ سختی سے کہا گیا ہے اس کالج کی جو منجمنٹ ہے سٹوڈنٹس کو یہ سختی سے کہا گیا کہ آپ نے اگر احتجاج کیا تو آپ کو ڈسمس کر دیا جائے گا اس کالج سے جناب کالج کی ریپوٹیشن زیادہ ہے میں غریب کی بچی مرتی ہے تو مرجے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب اس کالج کا جو اونر ہے وہ اتنی بڑی چین ہے اس کی اتنی بڑی چین ہے وہ طاقتور لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی رشتداری طاقتور لوگوں کے ساتھ ہے اور موجودہ جو حکومت ہے پنجاب کی اس کے ساتھ بھی جناب بہت گہری یاری ہیں یہی وجہ ہے کہ جناب اس مسئلے کو دبا دیا گیا ہے اس مسئلے کو نہیں اچھالا گیا لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک خبر ملے تو سوشل میڈیا پہ بھی قرآن مچ جاتا ہے اور اب یہ قرآن مچا ہوا ہے کہ نیجی کالج کی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یعنی ریپ ہوا ہے اور اس کو جناب جس نے کیا اس کو سیال کورٹ سے پکڑ لیا گیا ہے اور ہماری جو پولیس ہے پکڑ لیا ہے اور ایف آئی آر دج کر دیا عالم یہ ہے کہ جناب یہاں پہ غریب مرتا ہے مرجے اس کی عزتیں لٹتی ہیں لٹ جائیں لیکن کالج کی ریپوٹیشن جو ہے اس کو خراب نہیں ہونا چاہیے امید ہے ناظرین میرا آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگے گا اچھا لگے تو کمینڈ میں ضرور بتائیے گا اپنا اپنی فیملی کا خیال دکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ